اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوْحِ قُلِ الرَّوْحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اے میرے رسول یہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کریں گے کہ روح کیا ہے روح کی حقیقت کیا ہے قُلِ الرَّوْحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي آپ ان سے فرما دیجئے کہ روح عمرِ رب کا نام ہے یعنی جب تک جسم کے ساتھ اللہ کے حکم کا تعلق قائم رہے تو وہ جسم متحرک رہتا ہے وہ جسم وہ زبان بولتی ہے وہ کان سنتا ہے وہ پاؤں چلتا ہے وہ ہاتھ پکڑتا ہے اور جب اللہ کے حکم کا اس جسم سے تعلق ختم ہو جائے تو وہ جسم غیر متحرک ہو جاتا ہے وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اے انسانوں تمہیں روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے ابھی تم ناواقف ہو تمہیں تو اس کی عبجد کا بھی علم نہیں ہے کچھ لوگوں نے روح کے متعلق یہ فلسفہ بیان کیا کہ یہ ایک حرارتِ غریزی ہے حرارتِ غریزی بڑا عجیب نام ہے آج کل تو عربی فارسی پڑھنے والے بھی لوگ ختم ہو گئے اب اس کو میں انگلیش میں کیا ترجمہ کروں میں اس کو تشریح کر دیتا ہوں حرارتِ غریزی وہ ہے جو خون کی گردش سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے اس کو حرارتِ غریزی کہتے ہیں اس حرارتِ غریزی کی وجہ سے انسان زندہ ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک قوتِ نامیاں ہے بڑھنے والی قوت ہے نمو جس طرح پودوں میں اور درختوں میں نمو ہوتی ہے بالیدگی ہوتی ہے بڑھتے ہیں اسی طرح روح بھی بڑھتی ہے بریج نرائن چک بست ایک ہندو شاعر ہے اس نے اس فلسفے کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ زندگی کیا ہے اناثر میں ظہورِ ترتیب زندگی کیا ہے اناثر میں ظہورِ ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا تو یہ اس نے بہت سے مفاہیم کو جمع کر کے ایک مضمون زندگی کا مرتب کیا کہ زندگی اس کا نام ہے موت اس کا نام ہے لیکن یہ سب باتیں ہیں یہ سب فلسفہ کی گفتگو ہے جو حتمی بات ہے وہ وہی بات ہے جس بات کو حضور سید عالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بات کے لیے کوئی حتمی فیصلہ فرمائیں یا اس بات کے متعلق خالقِ کائنات جس نے جسموں کو ارواح کو پوری کائنات کو پیدا کیا ہے وہ کوئی حکم صادر فرمائے کہ یہ میں نے کیا چیز بنائی ہے تو اللہ نے یہی فرمایا کہ کلِ روح من عمرِ ربی میرے عمر کا نام روح ہے ٹھیک ہے تو چونکہ روح کا تعلق بدن سے ہے اور بدن کا تعلق مرض سے ہے اور مرض کا تعلق اسبطال سے ہے تو اس پر فلسفہ نے گفتگو کی لیکن کوئی بات کام کی نہیں کر سکے اللہ نے یہ لفافہ بند رکھا کاتبِ تقدیر نے اللہ نے یہ لفافہ بند رکھا کسی پر آیا نہیں ہو سکا کہ روح کیا ہے البتہ اتنا فرمایا کہ کلَا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَتَا وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اے انسان تُو جو تیرے قریب چیز ہے اس سے محبت کرتا ہے یعنی دنیا سے دنیا میں تُو چل پھر رہا ہے سانس لے رہا ہے لوگوں کو دیکھ رہا ہے مناظر تیری نظر سے گزر رہے ہیں جو تجھے چیز نظر آتی ہے تُو اس سے محبت کرتا ہے کلَا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَتَا وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور آخرت چونکہ نظر نہیں تمہیں آتی تمہاری نظر سے اوجل ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہو اس لیے تُو نے آخرت کو انسان تو چھوڑ دیا ہے یاد رکھ وُجُوہُنِ يَوْمَ اِذِن نَاظِرَةٌ الَا رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ایک دن ہوگا کہ کچھ چیرے ایسے ہوں گے جو کھلے ہوئے ہوں گے اور شادمانی اور خوشی کے عالم میں اپنے رب کا نظارہ کر رہے ہوں گے وَوُجُوہُنِ يَوْمَ اِذِن بَاصِرَةٌ تَذُنُّ اَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ اور کچھ چیرے ایسے ہوں گے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے اس دن اور وہ ڈر رہے ہوں گے کہ آج ہم سے بہت برا سلوک ہوگا اب یہاں سے فرمایا اِذَا بَلَغَتِ تَرَاقِيَا وَقِيلَ مَنْ رَاقَ اے انسان خبردار وہ وقت یاد رکھ جب تیری سانس تیری روح نکلنے کے لیے تیری حسلی تک پہنچ جائے یہاں تک یہ تمام ڈاکٹروں کا یہ تو قرآن میں پیش کر رہا ہوں نا پڑھ رہا ہوں اور اس کی روشنی میں ہمارے علماء نے یہی لکھا ہے کہ جان جب نکلتی ہے تو پاؤں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے پیر پہلے تھنڈے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کلہ اور یہاں سے نکلتے نکلتے یہاں دب پہنچتی ہے تو جسم جو ہے یہ ساکت ہو جاتا ہے خاموش ہو جاتا ہے غیر متحرک ہو جاتا ہے کلہ اِذَا بَلَغَتِ تَرَاقِيَا یہاں تک پہنچ جائے وَقِيلَ مَنْ رَاقَ اور شور پڑ جائے کہ کوئی ہے دم بھوک کرنے والا رقیت ان کہتے ہیں دم بھوک کرنا کوئی حساب کتاب کرنے والا کوئی نجومی بلاؤ کوئی پیر بلاؤ کوئی عالم بلاؤ کوئی لے آؤ آدمی دنیا سے جا رہا ہے اس کی ہنسلی تک جو ہے جان پہنچ گئے کلہ اِذَا بَلَغَتِ تَرَاقِيَا وَقِيلَ مَنْ رَاقَ کون ہے دم بھوک کرنے والا جھاڑ بھوک کرنے والا کوئی لے آؤ کوئی عامل لے آؤ وَزَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقِ اور جو جا رہا ہے دنیا سے وہ بھی جان جائے گا کہ اب میں جا رہا ہوں اب مجھے کوئی واپس لانے والا نہیں ہے وَزَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقِ وَلْتَفْتِ سَاقْ وَبِسَاقْ اس کی پنڈلی پنڈلی سے جڑ جائے گی آگے اللہ نے فرمایا اِلَا رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقْ اے میرے محبوب اے کملی والے جس دن یہ اس انسان سے یہ صورت سامنے آ جائے اس پر تاری ہو جائے تو اس نے ہر صورت میں اللہ کی طرف جانا ہی ہے اس کو نہ کوئی پیر روک سکتا ہے نہ کوئی عالم روک سکتا ہے نہ کوئی ڈاکٹر روک سکتا ہے میں نے بلانا ہی بلانا ہے اس نے آنا ہی آنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ نے ایک منظر بیان کیا موت کا تو موت کا تعلق جسم سے جسم تو مر جاتا ہے لیکن روح نہیں مرتی یاد رکھیں روح نہیں مرتی اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک چیز ہے میں نے ایک سلسلہ سانس کا آنے جانے کا یہ رکھا ہے لیکن روح جو ہے وہ نہیں مرتی تو جسم جو ہے یہ حادث ہے اللہ نے فرمایا حَلْ عَتَاعَلَ الْإِنسَانِ حِينُمْ مِنَدْدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْعَمْ مَذْكُورًا یقیناً انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ جو وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا ٹھیک ہے نا یعنی ایسا وقت انسان پر گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا تو اس وقت جسم تو تھا نہیں جسم تو بعد میں پیدا ہوا تو وہ وقت کس پر گزرا وقت گزرنے کے لیے بھی تو ایک چیز چاہیے نا جس پر وقت گزرا ہے تو علماء نے کہا کہ وہ عالمِ ارواح اللہ نے سب سے پہلے روح پیدا کی روح پیدا فرمائی اور روح میں بھی خطاب ہے روح میں بھی شعور ہے روح میں بھی عقل ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا پوچھا عالمِ انسانیت سے جو انسان جن کو پیدا کرنا تھا کہ الستو برب بکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا سب نے کہا جی ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے تو یہ سوال کس وقت ہوا جب جسم پیدا نہیں ہوئے تھے عالمِ ارواح میں سوال کیا تو روح میں شعور تھا تو اس نے جواب دیا نا قالو بلا سب کی روحوں نے پکار کر کہا کہ ہاں اے ہمارے رب تو ہمارا رب ہے تو ہمارا پالنہار ہے تو ہمارا خالق ہے تو روح میں بھی شعور ہے روح میں بھی حواس ہیں حواس خمسہ ہیں دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے یہ حواس اس میں بھی ہیں یہ لطیف چیز جب اس مقام پر پہنچتی ہے لطافت جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنا فاصلہ گھٹتا جاتا ہے اور قوت بڑھتی جاتی ہے ایک ہے حواس خمسہ ظاہرہ چونکہ بھئی یہاں ڈاکٹر بھی ہوں گے ڈاکٹر بھی سنے میری بات کو حواس خمسہ ظاہرہ جو ہیں وہ پانچ حواس ہیں تو وہ حواس جو ہیں یہ ظاہری ہیں یہ ظاہری کان اگر میلہ ہو گیا تو اس میں دوائی ڈال کر ہم میل نکالیں گے آنکھ میں اگر پتھر آ گیا کوئی ٹھوز چیز آ گئی موتیا آ گیا تو ہم اپریشن کرائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ظاہری چیزیں ہیں لیکن وہ جو روح کی آنکھ ہے وہ جو روح کی سماعت ہے کان ہیں وہ کیا ہیں یہ سماعت اور یہ حواس تو سب کو مل جاتے ہیں وہ چیز جو ہے وہ کسی کسی کو ملتی ہے نہیں ہمینے